واشنگٹن کی ایک عدالت نے امریکی راجپاتی ڈانلڈ ٹرمپ کے انٹری بینڈ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے جس کے بعد اب امریکہ میں ہر اس انسان کے انٹری ہو سکتی ہے جس کے پاس وید ویزا ہے تو وہیں فلپینز میں بھاری تعداد میں لوگوں نے ٹرمپ کی نیٹوں کے خلاف جم کر پردرشن کیا دراصل ڈانلڈ ٹرمپ اس فیصلے کو سب سے پہلے سیئیٹل کی عدالت نے نکارا تھا جس کے بعد بوسٹن کی عدالت نے بھی فیصلے کو غلط قرار دیا تھا لیکن اب واشنگٹن کی عدالت نے ٹرمپ کے ساتھ دیشوں کی انٹری پر پتیبند کے فیصلے کو پوری طرح رد کر دیا ہے کورٹ کا فیصلہ پورے امریکہ میں لاغو ہو گیا ہے جس کے چلتے نرست کیے گئے ساٹھ ہزار ویزا بحال کر دیے گئے ہیں کورٹ کے اس فیصلے کو راجپتی ٹرمپ نے حاج سپد بتایا اور اسے بدلنے کی بات کہی ہے ٹرمپ نے ٹویٹ کر کہا کہ چونکہ ایک جج نے پتیبند ہٹا دیا ہے کئی سارے برے اور خطرناک لوگ ہمارے دیش میں کھس سکتے ہیں یہ ایک بھیانک فیصلہ ہے حالانکہ وائٹ ہاؤس نے صاف کر دیا ہے کہ وہ نیای ویباغ میں اس فیصلے کو چنوٹی دیں گے تو وہیں دوسری طرف فلیپینز کی راجدھانی منیلا میں امریکی دوتا آواز کے سامنے درجنوں پردرشن کاریوں نے ٹرمپ کی نیتیوں کے خلاف پردرشن کیا ورود مارچ کے دوران پردرشن کاریوں نے ہاتھوں میں بینر تھامے ٹرمپ کے خلاف جمکر نارے بازی کی تو وہیں امریکہ فلیپینز کے سائیوں تسانہ بھیاس کے جمکر آلوچنا بھی کی آپ کو بتا دے کہ امریکی جنتہ کے بیچ ٹرمپ کو لے کر ناراضگی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے ایک نیوز رپورٹ کی امانے تو بیچ جنوری کو شپت لینے کے بعد ابھی تک ٹرمپ کے خلاف سترہ راجدوں میں باون کس درج ہو چکے ہیں کوٹ کے فیصلے کے بعد فیلحال سات دیشوں کے لوگوں کے پرویش پر لگی پابندی بہال ہو گئی ہے لیکن ٹرمپ بھی پیچھے ہٹتے نہیں دکھ رہے ہیں ایسے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک ان دیشوں کی انٹری پر بین ہٹا رہے گا دیکھتے رہیے ڈی بی لائی